موسیقی اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب غیرے سے ہوں گے تو جناب یہاں میں میں میکرونی بنا رہی ہوں ابھیہ کے لیے ابھیہ آج کہہ رہی تھی کہ ماما مجھے ایسی میکرونی چاہیے جس میں نہ تو چکن ہو اور نہ ہی ویجٹیبلز ہو تو میں نے کہا چلے مسالہ میکرونی بناتے ہیں تو یہاں میں میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دی تھی تھوڑا سا آئل اور نمک ڈال کے یہ تقریباً ہاف سے تھوڑا زیادہ ہی پیکٹ تھا تو یہ سارا پھر میں نے ڈال دیا اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا اور دوسری طرف میں یہاں پہ لسن کو چاپ کر رہی ہوں کیونکہ اس میں لسن چاپ کیا ہوا یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ٹماتر اور ہری مرچوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو ابھیہ کہہ رہی تھی ماما میں پھر ٹماتر کٹ کروں گی میں نے کہا چلو کٹ کر لو کیونکہ ہم نے بنانی ہے ٹماتروں کی پیوری تو پھر میں نے ایک کڑاہی لے لیا اور اس کے اندر ڈال دیا میں نے ایک ٹیبل سپون آئل کا اور ساتھ میں پھر ٹماتر جو کٹ کیے تھے وہ بھی گرائنڈ کر لیے اور لسن ڈالنے کے بعد اس کے اندر اس کو تھوڑا سو سوتے کر لینا اور ساتھ ہی پھر ہم نے اس میں ہری مچے ڈال دینی ہے اور ہری مچوں کو بھی سوتے کرنے کے بعد پھر ہم نے اس میں ٹماتر پیوری ڈال لی ہے تو یہ بڑی مزے کی بنتی ہے لائٹس ہی بنتی ہے اور بچوں کو بڑی پسند ہوتی ہے تو میں نے کہا چلے ڈیفرنٹ شیئر کرتی ہوں یا پیوری سبھانی کیا اپ 米 دن مچ کا پیوری ڈال دیکھ سٹال میں لائل مچ کا پاafoodر ہافٹی اسپون، نمک thats openness چلی ساوس ڈالتا ہے مسالہ مکرونی ہے تو میں لائٹ لائٹ مسالے ڈال رہی تاکہ یہ زیادہ سپائسی بھی نہ ہو جائے ایک ٹیبل سپون کریم کا اور ایک ٹیبل سپون ہی اس میں میں نے کیچپ کا ڈال دیا تھا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اچھے سے مکس کر کے مسالہ سا بن گیا تھا پھر اس میں مکرونی بوائل کی ہوئی جو تھی وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے بس اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہماری مزیدار سے مکرونی تیار ہو جاتی ہے بس دم پر رکھیں گے اس کو تو ویسے آپ چاہیں تو اس میں ویجٹیبلز چکن وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ریسپی ہے مسالہ میں مکرونی کی مطلب وہ لوگ جو چکن اور ویجٹیبلز نہیں کھاتے ویجٹیبلز تو کھانی چاہیے اچھی ہوتی ہیں لیکن ابھی ہاں پتہ نہیں کیوں نہیں کھاتی میں مکرونی کے اندر ویجٹیبلز اس کو پسند ہی رہی ہیں وہ ساری نکال دیتی ہے چکن بھی نکال دیتی ہے تو میں نے کہا چلے سب کچھ تو اس نے نکال دینا ہوتا ہے اس کو ایسے ہی بنا کے دے دیتی ہوں اور آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی زیادہ دعائیں دیئے اور اللہ کا شکر ہے کہ طبیعت اب میری بہتر ہے پہلے سے تو خیر میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا اور ساتھ میں میں نے تھوڑی سی مکس ہبز ڈال دی تھی اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اوریگنو بھی ڈال سکتے ہیں پارسلے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ والی بائٹ آپ سب کے لیے جس کو آپ لوگ بہت زیادہ مس کر رہے تھے اور یہ جمعہ کرونی کی ریسپی ہے یہ پہلے کی ریکارڈ تھی جو آج میں نے آپ کے ساتھ اس کے کلپس شیئر کی ہیں شادی سے پہلے کی میں نے بنائی تھی شادی سے پہلے جب شادیاں شروع ہونے والی تھی تو ابھی آپ کو پتہ نا دو تین دن سے میری طبیعت کفی زیادہ خراب ہے تو آج ہسپینٹ سے میں نے کہا تھا کہ فروٹس لا دیں مجھے اتنی زیادہ ویکنس فیل ہو رہی ہے کہ مجھے کام شام بھی نہیں ہو رہا اور نہ ہی کھڑا ہوا جا رہا تھا تو پھر آج وہ فروٹس وغیرہ لے کر آئے وہ تو فروٹ وغیرہ کھائے میں نے کہا تھوڑا سا کھائے پہیں گے تو جان بنیں گی نا اتنی کمزوری فیل ہو رہی ہے مجھے دو تین دن سے پھر اس کے علاوہ میری ہلپر آگی تھی تو آج میں نے اچھے سے ڈیپ کلیننگ کروائی کیونکہ جب تک ہلپرز کے پاس کھڑے ہو کہ کام نہ نہ کروائیں تو وہ سہی طرح کام نہیں کرتے دو تین دن بلکہ شادیوں میں بھی میں اتنی مصروف رہی کہ میں نے گھر پہ توجہ ہی نہیں دی وہ خود ہی جاڑو لگا کے چلی جاتی تھی تو آج میں نے کہا کہ ساری اچھی طرح کلیننگ کرو بیٹ کے نیچے سے دروازوں کے پیچھے سے علماریوں کے نیچے سے میں نے اچھی طرح پاس کھڑے ہو گئے آج صفائی کروائی ہے علاقہ طبیعت بھی حراب تھی کیونکہ ابھیہ جو ہے نا وہ اتنا کچھرا مچاتی ہے کاغذ پھاڑ پھاڑ کے بیٹ کے نیچے پھینک دیتی ہے تو پھر کام والیاں ایسے ہی کرتی ہیں سامنے سامنے سے جاڑو لگایا اور وہ گئی جب تک ان سے کہا نہ نہ جائے کہ آپ علماریوں کو نیچے سے لگاؤ بیٹ کے نیچے سے لگاؤ اور کارپٹ اٹھا کے جاڑو لگاؤ دروازوں کے پیچھے لگاؤ تب تک وہ نہیں لگاتی فریج کے نیچے سے لگواتی ہوں میں پاس کھڑے ہو کے ہر دوسرے دن میں ایسے ہی کام کرواتی ہوں اور ڈسٹنگ بھی اس نے ابھی تک نہیں کی ہفتہ ہو گیا میں نے کہا تو کی یا ورنہ نہیں کرتی حالانکہ ڈسٹنگ کے پیسے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اس کی تنخواہ میں بس ایسے ہی ہے تو بس یہاں پہ نا پھر باجی کی بیٹی جس کی ابھی شادی ہوئی وہ میری خبر لینے کے لیے آگئی تھی اپنے ہسپنڈ کے ساتھ تو میں نے کہا فرس ٹائم آئی ہے تو چلو میں کچھ کچھ بنا لیتی ہوں تو فروٹ میں نے مانگوایا تھا رات تو میں نے کہا جلدی فروٹ چاٹی بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ فروٹ کٹ کیا اور ساتھ میں میں نے ٹینگ بنا لیا تھا اس کے علاوہ رول اور پیٹیز بغیرہ پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا ساتھ وہ بھی فرائی کر لیتی ہوں تو یہ بیہا کے لیے ڈالا تھا ان کو تو میں نے پلا دیا تھا تو بیہا کہہ رہی تھی کہ میں نے تو اپنے سٹراؤ کے ساتھ ہی پینا ہے تو یہ اس نے نا کافی زیادہ کلر فول سے سٹراؤ رکھے ہوئے ہیں جب میں چیز اپ پہ گئی تھی نا تب لے کر آئی تھی تو یہ بڑے شوق سے نا سٹراؤ کے ساتھ پیتی ہے چاہے دودھ ہو ٹینگ ہو جوس ہو اس کو بہت پسند ہے تو آپ لوگ جلدی ویڈیو کو لائک کر دیں اگر لائک نہیں کیا اور چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ مزہ کے ویلوگز جانا وہ آپ مس نہ کر سکیں تو یہاں پہ پھر میں نے رول اور پیٹیس جو تھی وہ بھی فرائی کر لی تھی اور ساتھ میں رول پیٹیس سرک کر دی تھی اور اس کے لئے وہ فروٹ چارٹ تھی اور پچھلے پانچے دن سے آپ کو شادیوں والے ہی ویلوگ مل رہے تھے نہیں جا سکی باکہ سب تو گئے تھے ابیہا گئی تھی ابیہا کے بابا بھی گئے تھے ان کی تھوڑی سی لک آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ ابیہا کیسی لگ رہی تھی لاسٹ والے فنکشن پہ اتنا زبدست فنکشن تھا وہ بھی لیکن میں نے سکپ کر دیا کیونکہ بھی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ میں جا ہی نہیں سکی ٹینڈی نہیں کر سکی لاسٹ والا فنکشن تو خیر یہاں پہ پھر ان کو میں نے سرب کر دیا تھا چارٹ اور ساتھ میں رول اور یہ پیٹیز وغیرہ بنا لی تھی ٹینگ وغیرہ بنا لیا تھا چلے میں اب آپ کو ابیہا کی لک دکھاتی ہوں لاسٹ جو والیمے کا فنکشن تھا وہ جو مجھ سے مس ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکی لیکن ابیہا کی لک جانا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو یہ ابیہا کا ڈریس تھا وائٹ کلر کی فراغ تھی اس کی برڈے پہ جو میں نے لیا تھا آج اس کو وہی پنانا تھا والیمے پہ اور ساتھ میں یہ اس کا ہیر بینڈ تھا یہ بڑا ہی خوبصورت تھا یہ ایک میری سبسکرائبر نہیں بھیجا تھا مجھے ابیہا کے لیے تو یہ میں نے اس کو ساتھ میں پنانا تھا اس کے ساتھ ابیہا کے ڈریس کی لک بھی اتنی خوبصورت آئی بال میں نے اس کے کھولے چھوڑ کے اوپر ہیر بینڈ پنا دیا تھا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ آج کا جو فنکشن تھا میں تو جان نہیں سکی تھی اتنی طبیعت مجھے بخار ایکچلی جو ہوا تھا وہ جسم توڑ بخار تھا مطلب اتنا شدید تھا کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا نہ مجھ سے کچھ کھایا پیا جا رہا تھا گلے میں شدید درد تھا تو ابیہا یہ دیکھیں یہاں پہ خودی ریڈی ہوئی تھی پھر اس دن کہہ رہی تھی ماما میں خودی ریڈی ہو جاؤں گی آپ کے اندر تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ آپ مجھے ریڈی کر سکیں اس کے بابا نے اس کا ڈریس پریس کیا اور اس نے خودی چینج کیا اور پھر چینج تو بیسے یہ خودی کر لیتی ہے لیکن فیس پاورڈر وغیرہ اس نے خودی لگا لیا تھا اور ہیئر بینڈ بس اٹھ کے بڑی مشکل سے اس کا نا ہیئر سٹائل تھوڑا سا بنا دیا تھا تو اس کی ولیمے کی جو لک تھی نا یہ والی تھی تو ڈریس ماشاءاللہ اس کو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا کیونکہ ولیمے کے لحاظ سے وائٹ ڈریس جو نا وہ اچھا لگتا ہے پینک یا فروزی اس طرح کے پیارے پیارے سے کلرز آج کل لائٹ لائٹ اچھے لگتے ہیں ولیمے پہ تو پھر ہے لائٹ سی لپسٹک لگا لی تھے بھی ہاں نے خودی کیونکہ ماشاءاللہ یہ اتنی ایک سپرٹ ہو گیا نا ماما کا میکم خراب کر گیا کہ اپنی لپسٹک جو لپسٹک ہوتی ہے نا وہ یہ خودی لگا لیتی اور اتنی پرفیکٹ لگاتی ہے کہ مجھ سے بھی اتنی پرفیکٹ نہیں لگتی یہ خود لگا لیتی ہے اتنی ماشاءاللہ سے تو خیر یہاں پہ پھر فیس پاورڈر اس نے ہلکا سا لگا کے نا خودی اور خودی لپسٹک لگا لی میں نے کہا جب بڑی ہو جائے گی نا تو سارا میک اپ تو اس نے خودی کر لیا کرنا ہے ابھی سے اتنا شوک ہے تو خیر یہی تھے اس کی لک آج کے فنکشن کے لیے جبکہ میں نے بھی ایڈریس اپنا سٹیچ کروایا تھا سپیشل ولیمے کے فنکشن کے لیے جو فیفت فنکشن تھا نا کیونکہ فائف تھے نا ٹوٹل فنکشن تو پانچ میں فنکشن مجھ سے مس ہوئا ہے لاسٹ والا اور آپ لوگ کے ساتھ بھی نہیں میں ولاغ شیئر کر سکیں وانا میرا پورا پروگرام تھا کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ پورا ولاغ شیئر کرنا ہے ولیمے کا بھی لاسٹ والا جو ولیمہ تھا نا جس کی کل برات تھی نا جس بچی کی اس کا ولیمہ تھا تو یہ ولیمہ کی برائیڈ کی لک تھی ولیمے والے دن کا یہ والا ڈریس تھا تو میں نے ویڈیوز اور پکچرز وغیرہ منگوا کے تو دیکھ لی تھی میں نے کہا اچھی لگ رہی تھی ما شاء اللہ آج بھی تو بس میں نے ولیمے کے تھوڑے بہت جو بیہا کی لک تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اب پھر واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ کچن میں تو پھر سے میں کچن میں آگئی ہوں تو باجی کی بیٹی آئی ہوئی انتی نا میرا پتہ لینے کے لیے تو وہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ باقی میں ہمان بھی آگئے تھے باجی کی پوری فیملی آگئی تھی پھر وہ بھی میرا پتہ لینے کے لیے آئے تھے پھر میں نے دوبارہ سے پھر چارٹ بنائی دوبارہ سے میں نے زیادہ والی بنا لی اور پھر اس کے بعد میں نے ساتھ میں سموسے اور فرائز منگوالی تھے فرائز زبیہہ کے لیے منگوائے تھے اور ساتھ میں میں نے سموسے منگوالی تھے کیونکہ کھانا شانا تھا مجھ سے بن نہیں رہا تھا اور اس کے علاوہ ساتھ چائے بنے بنا لی تھی اول پر منگوالی تھا کیونکہ گھر والا جو دودھ تھا وہ ختم ہوا ہوا تھا تو ساتھ میں نے چائے رکھ دی ایک سائیڈ پہ بننے کے لیے اور دوسری سائیڈ پہ پھر میں نے سموسے نکال لیے تو یہ دیکھیں یہ بڑے کرسپی سموسے تھے یہاں سے جو ملتے ہیں نا بچوں کو تو بہت زیادہ پسند ہے میں نے کہا چلے شادی کے بعد فرس ٹائم بچیاں آئی ہیں تو چلو ان کو سموسے کھلا دیتے ہیں تو ایک سائیڈ پہ پھر میں نے مکس چارٹ بنا لی تھی جوسی چارٹ اس کی چارٹ مسالے کے ساتھ اور باقی جو ہاف تھی نا میں نے کہا یہ بنا لیتی ہوں کریم چارٹ کیونکہ بچے زیادہ تر نا کریم چارٹ جو ہے وہ زیادہ شوک سے کھاتے ہیں تو میں نے تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دی تھی اس کے بعد میں نے سرف کرتے ہوئے کریم اس کے اندر شامل کر دی چینی پہلے ہی ڈال کے نا کریم چارٹ کے اندر بس میں چینی ڈالتی ہوں اور کچھ بھی نہیں ڈالتی چینی ڈال کے نا تو میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو سابت چینی ڈال دیتی ہوں وہ خود ہی مکس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر میں جب ڈیش آؤٹ کرنی ہوتی ہے نا جب سرف کرنا ہوتا ہے پھر میں کریم شامل کر کے تو سرف کر دیتی ہوں اور ساتھ میں بس میں نے چائے یہاں پہ چائے کے لیے برطن نکال لیا تھے یہ جو نئے والا میرا ٹی سیٹ تھا بس پھر یہاں پہ چائے وغیرہ سرف کر دی تھی اور سموسے ساتھ میں چارٹ تھی دو قسم کی ایک جسی چارٹ تھی ایک کریم چارٹ تھی اور ساتھ میں چائے چائے بعد میں پھر سب لوگ نے پی تھی اور نیکسٹے جو ہے نا وہ جو میری دیورانی ہے انہوں نے بھی دعوت رکھی ہوئی ہے تو وہ والا و log بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں نے بھی دعوت رکھنی ہے کیونکہ بچوں کی شادیاں ہوئیں گا تو میں نے بھی سوچا تھا کہ میں دعوت رکھوں گی لیکن ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جیسے طبیعت ٹھیک ہوگی نا انشاءاللہ میں نے بھی دعوت رکھنی ہے اور ساتھ میں انشاءاللہ ہنڈر کئی جو ہے نا وہ سیلیبریشن میں بھی میں نے سوچا کہ ساتھی رکھ لوں گی جب دعوت رکھوں گی نا تو پھر کیک بھی بنوا لیں گے ہندرڈ کے کی حوشی میں تو خیر یہ آپ کو میں مزیدار سی چیز دکھاتی ہوں یہ ہے بد جو شادیوں پہ دی جاتی ہے تو یہ باجی کی بیٹی کی بد تھی مطلب وہ لڑکے والے جو لے کر آئے تھے نا پھر باجی نے سب کو بانٹی تھی تو یہ ہمارے لیے بھی وہ آج لے کر آئیں تھی تو یہ دیکھیں کتنی زبردست اس میں تھے یہ شاہی میوہ تھا چوکلیٹس تھیں اور اس کے علاوہ اس میں مخانے تھے چھوارے تھے اور اس کے علاوہ وہ وائٹ کلر کا بڑا سا پتہ نہیں وہ جو وائٹ کلر کا بڑا سا ہوتا ہے پتیسہ شاید اس کو کہتے ہیں وہ بھی تھا میں نے سوچا تھا کہ لمبا سا ویلوگ بناؤں گی جس میں میں اپنی سٹرگل اور اپنی جرنی بھی شیئر کروں گی کہ 2019 کے سٹارٹ میں چینل سٹارٹ کیے تھے کیونکہ اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہسا شیئر کریں ویسے جو پرانے سبسکرائبرز ہیں ان کے ساتھ تو میں نے ساری جرنی شیئر کی ہوئی ہے لیکن نیو جو سبسکرائبر میں چینل پہ آتے ہیں پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی اپنی جرنی شیئر کریں تو 2019 کے سٹارٹ میں چینل بنایا تھا میں نے اپنا کوکنگ کا جس کو میں نے ڈیڑھ سال دیا لیکن وہ میری کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی نہ چینل چلا تو پھر دوہزار بیس کے اندر بھی میں نے اپنا ویلوگنگ کا چینل شروع کیا اور اس پہ بھی میں نے کام کیا کوکنگ پہ بھی کام کیا بہت سٹرگل کی میں نے بہت زیادہ تو پھر چوتھے سال میں جا کے میری کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی دوہزار بائیس میں اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ چینل گروہ ہونا شروع ہو گیا تھا لوگوں نے میرے ویلوگز کو بہت زیادہ پسند کیا اگر آپ کی نیش جو ہے نا اگر آپ کو سمجھنی نہ آتی کہ آپ کی نیش کیا ہے اگر آپ کا چینل نہیں چل رہا تو آپ اپنا کانٹینٹ چینج کر کے دیکھ لیں ہو سکتا ہے کانٹینٹ چینج کرنے سے آپ کا چینل چل جائے جیسے میں نے میں نے ککنگ پہ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کیا لیکن ککنگ میرا نہیں چلا پھر میں ویلوگنگ پہ آگی تو اللہ کا شکر ہے کہ ویلوگنگ میں مجھے کامیاب بھی ملی آپ سب نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا آپ سب نے میرے ویلوگ بہت زیادہ پسند کیے تو آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں میری سٹرگل کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی اپریسییشن بھی میرے ساتھ تھی میرے ہسپنڈ کی سپورٹ اور اس کے علاوہ میری فیملی کی سپورٹ یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے نا میں اس قابل تو نہیں تھی کہ میرے ہندر کے اتنی جلدی ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ہندر کے جو بہت جلد کر دی ہے ماشاءاللہ دو سال کے اندر اندر ہی میں نے کمپلیٹ کر لیے تھے تو اللہ تعالیٰ کے بعد میں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں تو بس یہی تھا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ